ان پیج میں دو طرح کے بوکس ہوتے ہیں ایک موڈیفائی ٹیکس بوکس اور ایک موڈیفائی اوبجیکٹ بوکس موڈیفائی ٹیکس بوکس میں وہی تمام کمانڈز ہوتی ہیں جو ہم نے ٹیکس ایڈیٹنگ ریبن بار میں پڑھی تھی اور موڈیفائی اوبجیکٹ بوکس میں وہی تمام کمانڈز ہوتی ہیں جو ہم نے لائن ایڈیٹنگ ریبن بار میں پڑھی تھی modify text box یہ ہے یہاں سے ہم اس کو select کر کے یہاں پہ اس کو draw کریں گے یہ وہ box ہوتا ہے جس میں آپ typing کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا جو box ہوتا ہے وہ ہوتا ہے modify object box یہاں سے ہم نے اس کو select کرنا ہے تو یہ modify object box ہے اس کے اندر آپ کچھ type نہیں کر سکتے بلکہ یہ ایک shape بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے یا page کے border وغیرہ بنانے میں ہم استعمال کرتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں text editing ribbon bar کی اس کو ہم نے select کر کے double click کریں گے تو یہ ہمارے سامنے modify text box کی option open ہو جائیں گے یہ تمام option ہم نے اس وقت clearly پڑھ لی اور سمجھ لی تھی جب ہم text editing ribbon bar کو سیکھ رہے تھے تو یہاں پر میں ایک general view دوں گا یہاں پہ across ہے یعنی اگر آپ نے box کو x اور y position میں move کرانا ہے یہاں پر اب اس کی value 128 ہے اب آپ اس کی position کو دیکھ لیں یہ text editing ribbon bar کی جیسے ہی میں یہاں پہ 200 کروں گا تو یہ x axis یعنی right اور left move کرے گا plus 200 کیا اب اس کی position دیکھیں یہ down ہے یعنی اگر آپ اس box کو اوپر نیچے move کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر اگر یہاں 135 آ رہا ہے اگر میں 150 کروں گا تو یہ دیکھیں نیچے کی طرف اس نے move کیا ہے اور اگر آپ اسے اوپر کی طرف مزید move کروانا چاہتے ہیں تو میں 120 کر دیتا ہوں تو اس طرح یہ different option اس کی ہے اس کے بعد یہ height ہے کہ آپ اس کی height کتنی زیادہ کرنا چاہتے ہیں width اس کو چوڑا کتنا کرنا چاہتے ہیں ابھی width یہاں پہ 45 آ رہی ہے میں یہاں پہ 70 کروں گا یہ دیکھیں اس کی width بڑی ہے height نہیں بڑی اور اگر height بڑھانی ہے تو یہاں سے 50 کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کی height کو بڑھایا ہے اس کے بعد آگے یہاں پہ color ہے کہ آپ نے اس کے جو border ہے یہ جو border ہے اس کو color کون سا دینا ہے width کتنی ہوگی کوئی pattern use کرنا چاہتے ہیں دیکھیں different style ہیں اگر double line لگانا چاہتے ہیں یہ ok کریں یہ دیکھیں یہ pattern یہاں پر آ گیا ہے اور بہت سارے patterns ہیں جو آپ کو ضرورت آپ یہاں سے اس کو select کر سکتے ہیں inside کا مطلب ہے کہ جو box کی boundary ہے اس کے اندر اندر یہ یہاں پر lineوں کو draw کرے گا اور اگر میں outside کر دوں گا تو جو box کی range ہے جو boundary ہے اس کے باہر جا کے line کو draw کرے گا اب یہ inside ہے ابھی دیکھیں میں outside کر کے ok کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے یہ اس کی boundary کے باہر جا کے اس کو draw کریا ہے اسی طرح سے یہاں پر مزید ہم options کی بات کرتے ہیں column ہے کہ آپ نے یہ جو typing کرنی ہے اگر آپ اس میں column بنانا چاہتے ہیں میں یہاں پر دو column بنانا چاہتا ہوں دو دوں گا تو آپ یہ دیکھئے گا کہ یہاں پر یہ double column بن جائیں گے ایک یہ column ہے writing کے لئے ایک یہ column ہے اس کے بعد آگے گھٹر کی option ہے کہ یہ جو distance ہے ان دونوں column کا ان کو کامی ادادہ کرنے کے لئے اگر میں 10 دوں گا تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ بڑھ جائے گا اس کے بعد آگے اس کے اندر color ہے کہ یہ جو box text box بنے اس کے اندر کوئی color دین ہے تو یہاں سے آپ اس کو select کر سکتے ہیں اس کا size کیا ہوگا مثلا میں یہاں پر one کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے insert ہوگا اندر کی طرح اور یہ different آگے اس کے style ہے جیسے میں یہاں سے یہ لوں گا ok کروں گا یہ دیکھیں اس کے size کو جتنا بڑا کرتے چلے جائیں گے اتنی مزید option آپ کو clear ہوتی چلے جائیں گے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ آجیں تو یہاں پر یہ rectangle ہے اگر آپ اس rectangle کو elliptical shape دینا چاہتے ہیں elliptical shape لے لیں ok کر دیں یہ elliptical shape میں آجے گا اس کے بعد آگے یہاں پر run around ہوتا ہے run around یہ ہوتا ہے کہ آپ نے writing کی ہوئی ہے اور writing کے بیچ میں کوئی box بنانا چاہتے ہیں تو then آپ run around کرتے ہیں باقی بھی option lock کا مطلب ہوگا کہ جب آپ اس پر click کر دیں گے اب آپ اس attacks box کو کہیں move نہیں کر سکتے یہ ایک جگہ fix ہو جائے گا آپ اس کو کہیں move نہیں کر سکتے ہیں background ہے اگر کوئی background color دینا ہے اگر آپ بول تو ہم دیتے نہیں ہیں لیکن چکے بتانا ہے تو میں نے یہ آپ کو بتایا بالکل اسی طرح سے آگے modify object box ہے اس میں across x کا مطلب ہے آپ نے اس کو right left کتنا move کرانا ہے down y کا مطلب ہے اوپا نیچے کتنا move کرانا ہے width کا مطلب ہے چوڑا کتنا کرنا ہے height کا مطلب ہے لمبا کتنا کرنا ہے اس کے بعد کس angle پر کرنا ہے آپ اس کے angle بھی change کر سکتے ہیں border کا color کیا ہوگا width کیا ہوگا یہ وہی باتیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی یہ ساری یہاں پر موجود ہیں تو اس طرح سے یہ modify text box اور modify object box work کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہی picture box بھی اگر آپ اس picture box کو بھی open کریں گے تو same ویسی ہی options آپ کے سامنے open ہوگی یہ جو picture والا نہیں تھا انہوں رہی انہوں جگہ across کا مطلب وہی کہ right left کتنا move کرنا ہے down کا نیچے اوپر نیچے کتنا move کرنا ہے scaling کا مطلب ہے یہ کتنا بڑا اس کو کرنا چاہتے ہیں پھر آگے elliptical shape اور round shape اصل میں quickly میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہم modify tax جب میں tax editing ribbon bar اور line editing ribbon bar ہم نے سیکھا تھا تو میرا بڑی detail سے اس کو آہستہ آہستہ بڑے دھیان سے اور کوئی آپ کو اس کا point اور option لگائی اس لئے یہاں پر just ایک میں نے quick review لیا ہے